بلکل گراؤنڈ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ شاہ کینے کرکٹ کی چہروں پہ خوشیاں نمائی ہو گئی ہیں اور پہلے انہوں نے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ پہلے جس طرح لاہور گلندز کی جا رہا نے بلے باسی انہوں نے اس کو ملحظہ کیا اور اس سے لطف اندوز ہوئے اب یقینا شاہین افریدی وہ ایک طرف اور پھر اس کے بعد زمان خان دوسری طرف جو کہ ایک خاص اینگل کے ساتھ بال کرتے ہیں اور وہ بلکل سمجھ نہیں آتی حالانکہ اس کا عام اگر بال کیا جائے تو اس کے اندر لائن لیندھ کو کنٹرول کرنا وہ ایک بڑا معنی رکھتا ہے لیکن اچھی انہوں نے محنت کی ہے اس کے ہیٹ اوچ آقیب جعوید کی نگرانی کے اندر اور یقینا وہ ایک ورڈ کلاس بولر بھونے کی انہوں نے اپنے ساری سکلز وہ دکھا دی ہیں اور خاص طور پر جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کا جو دیتھ آور کے اندر وہ بالنگ کرنا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اور میں سبت تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو وہ کب موقع ملتا ہے لیکن یہ لاہور کلندس کا خاص طور پر عزاز ہے کہ باکستانی ٹیم کے اندر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب چار سے پانچ اور پانچ سے چھے جو کرکٹر کھیلے ہوتے ہیں جو نیشنل ٹیم کو انٹرنیشنل جس کو ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یقینا وہ یقینا ایک اس کے اندر لاہور کلندس کی بھی نمائنگی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ لاہور کلندس کے لیے بہت بڑے فخر اور عزاز کی بات ہے اور اس کا سارا سہرہ سہرہ جو ہے لاہور کلندس کی پوری منجمنٹ کو جو رانا مرادران ہے ان کو جاتا ہے اور ان کا بھی سہرہ جو ہے وہ آقب جعبید ہو جاتا ہے جو کمپیٹنٹ کوچ اور پھر اس کے بعد پورے انہوں نے مستند اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پورا آٹھ سال کا جو ہے کوچنگ کوس انہوں نے مکمل کیا انگلینڈ سے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستانٹ ٹیم کا بالنگ کوچ رہے پھر اس کے بعد اس کے ہیڈ رہے اس کے بالنگ کے اس کے نیشنل ہائی پرفارنس سینڈر لاہور کے اندر اور پھر رومن پاول وہ اپنے اس بھارت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ راجہ پک سے ہیں جو لیفٹ ہینڈ بلے بازی کرتے ہیں اور رائٹ آم جو لیکس بھی نے ان کو بال کیا تو ایک دفعہ پھر اسی سیم جگہ پر اس کو فائن لیک کی طرف کھیلنے کی کوشش کی اور ایک اور چوکہ حاصل کیا پہلے انہوں نے تیز شاڈ مارا تھا یہ ان کے پیٹ کے ساتھ اور بیٹ کے ساتھ لگ کے پھر اس کے بعد ڈیسیب کیا وکٹ کیپر کو اور یوں مانڈری لائن کروس کر گئی بال لہور کلندرس اس وقت ان کا پلہ بھاری ہے ان کو دفاعی چیمپیون ہونے کا ان کو عزاز آسل ہے اور اپنے ہوم گراؤنڈ اور ہوم گراؤنڈ پر اس وقت جو ہے وہ پوری طرح چھائے ہوئے ہیں اور یہ آئے راشد خان انہوں نے گھگلی کیے بلکل سمجھ نہیں پائے پاول اور اس وجہ سے جو ہے وہ بال ڈاٹ ہو گیا کوئی اس کے اوپر رن نہیں ہو سکا یہی ایک بڑے بولر کی ایک نشانی اور ایک کلامت ہوتی ہے ایک تجربہ کار اور خاص طور پر راشد خان پوری دنیا کے جتنی بھی لیگز ہیں اس کے اندر ایک خاص شہرہ رکھتے ہیں ایک خاص پہچان رکھتے ہیں اپنی اس طرح کی بالنگ کرتے ہوئے جی ایک دفعہ پھر انہوں نے گھگلی کی ہے جو کہ گھگلی بھی ان کی تکھی اور تیز گھگلی ہوتی ہے جو کہ اکثر بیٹرز کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی اسی وجہ سے آخری دو بال انہوں نے ڈاٹ کی ہے پچھلے آور کے اندر بھی انہوں نے ایک بانڈری ایک لوس بال کیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے آخری بال گھگلی کی ہے اور اس گھگلی کے جو ہے وہ صورت میں ان کو ڈاٹ بال ملیا اس وقت چودہ آور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے ایک سو اٹھالیس رنگ چار کھلاڑیاں اٹھتیس گیندوں پر چورانوے رنس چاہیے جو کہ وظاہر خاص سے مشکل نہیں بلکہ ناممکن لگ رہے ہیں لیکن کرکٹ کے اندر ناثنگ اس ام ان پاسیبل ہر چیز پاسیبل ہو سکتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو وہ کیسے جو ہے وہ منیج کر پاتے ہیں اور پشاور ظلمی کے کھلاڑی جبکہ ان کی جو ہے وہ پیک اور جبکہ ان کی جو ہے وہ سارا سٹرونگ جو بیٹنگ لائن تھا وہ اس وقت پیولین واپس جا چکا ہے اور اس وقت راجہ پک سے جو کہ تیرہ تیرہ رنس پر اور رومین پاول جو کہ نو رنس پر اس وقت کریس پر موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چودہ پندرہ آور جو ہے وہ کس کو فیور کرتا ہے ایک سوڑتالیس رنس چار کھلاڑیاں چودہ آورز ہو چکے ہیں ابھی زیائے گیند کی اور اس کو ڈرائب کرنا چاہتے تھے کامیاب نہیں ہوئے اب بولر سپیک ڈرائب کرنا چاہتے تھے اسی گیند کو دوبارہ خود ہی پکڑا اور بالنگ نشان پر پہنچنے کے لیے وہ پورا انداز ہے گیند کو پیٹ کے ساتھ رگڑتے چوئی گم چبھاتے خاص ٹائل کے ساتھ بہترین زرفوں کے مالک موجود گراؤنڈ میں نو رنس پر پاول گیارہ بورس کھیل کر اسے دوبارہ تیار ہیں گین کرنے کے لیے اسے انداز سے بہت ہی شاندار طریقے سے خوبصورت رن اپ کے ساتھ گین کیا اس کو اور آن سائٹ کی جانے کھیل دیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہو یقینی دور پر پھینڈر موجود وہاں پر انہوں نے گین کو پکڑا اور پہنچا دیا وکڑ کی پتیاں گلابز میں بڑھتا ہوا سکور ایک سون چاہت چاہت چاہتے ہیں چاہتے ہیں دو اوبرس پاول دس رنگ سپر موجود ہے راجہ موجود ہے تیرہ رنگ سپر اور ابن سے بھی ایک اشاریہ دو اوبرس کے جیسا طرح میں والز اور چونس رنز جس طرح کرکڑ کو کہا جاتا ہے در کرکڑیس آل اوونٹا گیم آف نرز یہ کھیل جو ہے وہ کھیل آز صاحب کا کھیل ہے اب دیکھیں کہ اس وقت پہاڑ جیسا حدف لاہور کلندرز کا اور پوری طرح حاوی ہو چکے ہیں لاہور کلندرز کے والر ان کو ایک دفصیاتی برتری حاصل ہو چکی ہے اب یہ جو آخری یہ جو بال اس سے پہلے انہوں نے نیور وزن نے کیا تھا وہ لوز بال تھا بسیکلی لیکن بلے باز اس کو پورے طریقے سے شورٹ نہیں کھیل سکے یہ انہوں نے جو ہے وہ ہیڈمن کی طرف انہوں نے چار رنز کے لیے بال کو بھیج دیا ہے ڈیورڈ وزے بھی ہیں آل راونڈر اور پھر اس کے بعد یہ بڑا اچھا تجربہ رکھتے ہیں یہ بھی ڈیتھ آور کرنے کے اور آپ دیکھیں کہ ان کو ایک باؤنڈری ہوئی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سلو ون کیا تھا جو کہ جس کو بالکل ٹوٹلی بلے باز جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکے اور پھر ایک اور پریشر کی صورت میں بال ڈاٹ گیا اور یوں پتیس گندوں پر نوازی رنز چاہیے ایک اور انہوں نے یورکر کیا خوبصورت یورکر بڑی مشکل کے ساتھ راجہ پکسے نے اس کو کھیلا سنگل ایک رن کا اضافہ ہوا اور سکور بڑھتے ہوئے ایک سو چوون سکور کے بڑھنے کی رفتار کچھوے کی ہے اور جو خرگوش کی چال چل چکے ہیں وہ ہے لاہورک لندرز والے جنہوں نے ٹوٹل کو جو ہے دو سو اکتالیس تک پہنچا دیا دو سو بیالیس رنز کا پہاڑ جیسا ہدف ہے اور جہاں تک پہنچنا بظاہر جو ہے وہ پشاور ظلمی کے لیے مشکل بلکہ آہستہ آہستہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے اکتیس گندوں پر اٹھاسی رنز درکار ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ظلمی والے کہاں تک پہنچ پاتے ہیں موسیقی